آفس سے کام کر کے جب میں فارغ ہوئی تو میں نے اپنے ہزبن کو کال کر کے کہا کہ آج آپ آفس سے جلدی آ جائے گا میری کزن کا بردہ ہے تو ساتھ میں سیلیبریٹ کریں گے اور ڈینر بھی تھوڑے عرصے پہلے پاکستان سے آسٹریلیا میری ایک کزن موو ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے میرا کوئی رشتہ دار آسٹریلیا میں نہیں تھا میرے ہزبن نے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑا جلدی آ جاؤں گا تاکہ ہم دونوں مل کر ڈینر کی تیاری کر سکیں ویسے تو آج ورکنگ ڈے تھا تھرزڈے کا دن تھا اور سب لوگ جاپ پر تھے میں بھی جاپ پر تھی میرے ہزبن میری کزن اور ان کے ہزبن دونوں میں فارن گروسٹری سٹور گئی اور جو بھی مجھے پکانا تھا اس کے حساب سے میں نے جلدی سے جا کے وہاں شوپن کر لی یہ میں آپ کو میکسکن چیز دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں جو میں لوڈڈ ناچوز میں یوز کروں گی میں بناوں گی آج چکن چومین لوڈڈ ناچوز مٹن پلاو اور چکن اور آلو کا سالن روٹی میں بزار سے لے آئی تھی اور یہ ہے گوشت کیونکہ مجھے اچانک سے اپنی کزن کا بردے یاد آیا تھا اور کوئی خاص انتظام نہیں تھا میں نے ان کو کال کر کے بہت انسسٹ کیا کہ آج ڈینر ہمارے ساتھ ہی کیجئے گا جبکہ انہوں نے بہت انکار کیا لیکن فائنلی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھر ڈینر کے لیے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ آ جاؤں گی ہمارے گھر کے قریب صرف کولز ہے تو میں بھاگ کر بس وہاں سے جو سامان لا سکی جلدی جلدی لے آئی میرا ہزبنڈ جلدی آگئے تھے آفس سے میں نے ان سے کہا کہ پلیز میری آڈینس کو کبھی ہیلو تو کر دیا کریں کہنے لگے کہ میری طرف سے بھی تم ہی کہہ دیا کرو ہم سب نے مل کر جلدی جلدی سے ڈینر کی تیاری شروع کر دی آلرڈی ساڑھے پانچ بچ چکے تھے اور کھانا کھانے ان کو تقریباً آٹھ بجے آنا تھا میری تمام پچھلی ویڈیوز پر آپ لوگوں نے کہا مجھ سے کہ آپ کوئی چوپر لے لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے جلدی جلدی ساری پیاس کٹ جائے اور ویجٹیبلز ریڈی ہو جائے کرے تو میں آج آپ کو بتاؤں میرے پاس بہت طرح کی ہینڈ بلینڈرز چوپرز مینوال اور الیکٹرک سب طرح کے چوپر ہیں لیکن میں سوچتی ہوں کہ ایک یا دو پیاس کو کٹنے کے لیے کیا استعمال کروں لیکن آپ لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ اس سے کام ذرا جلدی ہو جاتا ہے اور جب مجھے بہت سارے کھانے بنانے ہوتے تو میں پیاس اور ٹیمارٹر بہت سارے ایک ساتھ ہی کٹ لیتی ہوں سب سے پہلے میں نے تمام گوشت کو دھولیا تھا اور اس کو اٹھا کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے اب میں سب سے پہلے بنا رہی ہوں چکن اور آلو کا سالن اس کے لیے میں نے تیل میں پیاس کو فرائے کیا اور اس کے بعد ادرک لسن بھی میں نے فریش چوپ کر کے ڈالیا اب جب پیاس اور ادرک لسن تھوڑا سا ساتے ہو جائے گا تو میں اس میں چکن ڈال دوں گی میں نے ایک بات دیسی سٹائل کے کھانوں میں نوٹ کی کہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح بھونا جاتا ہے اور جب تک اس کی جان نہیں چھوڑی جاتی جب تک اس کی جان ہی نہیں نکل جاتی اینیویز میں نے چکن کو تھوڑا سا ساتے کیا جب تھوڑا سا کلر تبدیل ہو گیا تو میں اس کے اندر مسالے ڈال دوں گی مسالے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تمام بیسک سپائسز ڈالیں ہیں جیسے کہ لال مرچ ہوتی ہے پسی ہوئی حلدی ہے پسی ہوئی پسی ہوئی کالی مرچ ہے اور اس پہ میں ڈالوں گی نمک تمام مسالے میں نے حضب زائقہ استعمال کیے ہیں پہلے میں اور شارک اچھی خاصی مرچے کھایا کرتے تھے لیکن پھر جب بچے ہمارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھنے لگے تو بچے کہتے ہیں کہ اس میں بہت مرچے ہیں تو پھر ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ نہیں کھائیں اور ہم کھا رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی وہی کھانا کھائیں جو ہم لوگ کھائیں ہمارے ساتھ تو اسی لئے پھر میں تھوڑی کم مرچیں ڈالتی ہوں اور میں اور شارک اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بچوں کے لئے ہر چیز قربان ہے میں نے تمارٹر کاٹ کے ڈالے تھے اور دہی ڈالا اب میں اس کو خوب بھونوں گی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ اتنا بھونتے ہیں کہ اس کی جان نکل جاتی ہے کپنوں کے لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ میں نے پہن لیا ہے اپرن اور بال میں نے بان لیا ہے جس کی کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور یقین کریں ابھی تک سالن کی بھونائی چل رہی ہے کیونکہ جب تک تیل اوپر نہیں آجائے گا جب تک میں اس میں پانی نہیں ڈال سکتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ عدد کرنا چاہتی ہوں جو لوگ میری ویڈیوز کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں پلیز میرا یوٹیوب بھی جوائن کر لیجے گا اب جب سالن کی بھونائی ہو جائے گی تو میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور پانی بھی میں اتنا ہی استعمال کروں گی جتنا مجھے اس میں شوربہ رکھنا ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے آپ شوربہ کہتے ہیں یا شوربہ کہتے ہیں کیونکہ اردو لکھائی میں میں نے اکثر پڑھا ہے شوربہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگوں سے سنا ہے شوربہ چلیں جی اب میں چکن کو ہلکی آنچ پہ گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہ ایک ڈش آلموس ڈن ہو جائے گی اب میں بنانا شروع کر رہی ہوں مٹن پلاؤ اس کے لیے گوشت کو میں انسٹنٹ پوٹ میں گلالوں گی بہت سے لوگوں نے مجھے اس انسٹنٹ پوٹ کے بارے میں پوچھا ہے تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک الیکٹرک پوٹ ہے جو میں نے کوگان سے لیا تھا جو کہ ایک لوکل ریٹیلر ہے تقریباً تین سال پہلے اور اس کے اندر یہ آپشن ہے کہ اس کے اندر پریشر کک بھی ہو جاتا ہے سوتے مورڈ بھی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر سلو کک بھی ہو جاتا ہے میں گوشت کو اس کے اندر پریشر کک کرتی ہوں تاکہ جلدی سے گل جائے تو نارملی اس کے اندر بکرے کا گوشت کم سے کم بیس منٹ کے اندر گل جاتا ہے اب جب تک میں چکن کے اندر کچھ مسالے ڈال کے میں اس کو بنانا شروع کروں گی اس میں سے آدھی چکن میں لوڈڈ ناچوز میں یوز کروں گی اور کچھ چاومین میں اور اس کے لیے میں بہت زیادہ مسال استعمال نہیں کروں گی اس لیے مجھے اس کی بہت زیادہ فکر نہیں ہے تیل میں ادراکلسن اور چکن کو ڈال کے میں سوتے کر لوں گی اس کے بعد میں نے ڈالا سویٹ پیپرکا بلیک پرپر سالچ اور اب بس ان سپائسز میں اس کو میں اتنا پکاؤں گی کہ جوسی سی چکن ریڈی ہو جائے پھوڑی دے کے لیے ہلکی آنچ پر پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد اس کو ڈھککن ڈھککے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی دوسری طرف میں نے چکن جب گل گئی تو اس کے اندر آلو کاٹ کے وہ بھی ڈال دی ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ دعوت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے لیکن دعوت کو مینج کرنا ٹائم پر سب کچھ پکا لینا پھر آپ کے پاس بہت سارے چولے بھی نہیں ہوتے ہیں یہاں پر ایکسٹرا اور بہت بڑے بڑے پتیلے آپ رکھ نہیں سکتے ان پر کیونکہ ایک بڑا پتیلہ آ جائے گا تو دوسرا نہیں آ سکتا ہے لیکن کتنی جوسی سی جو چکن ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں سے میں آدھی نکال لوں گی بڑا اچھا آپ کو مشورہ دے رہی ہوں آپ بھی یہ ٹائے کر کے دیکھئے گا دیکھیں ایک چیز سے میں دو چیزیں بنا لوں گی اب اس کے اندر آدھے میں میں چاومین ایٹ کر دوں گی جو کہ اس کے لیے میں آلرڈی سپاگٹی بوائل کری ہوں اب میں لوڈڈ ناچوز کی تیاری کری تھی کیونکہ لوڈڈ ناچوز کے لیے میں نے چکن تو بنا لی تھی جیسے کہ میں نے بتایا اب میں بنا رہی ہوں گاکومالی ایکشلی گاکومالی مجھے نورمل جیسے ہم کچومر سیلٹ بناتے ہیں پیاز و ٹیمارٹر کی ویسے کے ویسے ہی لگتا ہے بس اس کے اندر جو ہے وہ ایوکیڈو ڈلتا ہے ماش کے اور اس کو سیلٹ بنانے کے لیے میں چاپر کا استعمال کر رہی ہوں مینوول اسے بلکل چھوٹا چھوٹا سا چاپ ہو جائے گا جو کہ بہت اچھا سا لگتا ہے کچومبر ٹائپ کا بنے گا اس لیے آدھی پیاز میں استعمال کروں گی اور دو ٹیمارٹر باکیس میں ڈالوں گی بلکل باری کٹا ہوا حردھنیا اور ایک ایوکیڈو کو ماش کر کے ڈالوں گی اب یہاں پر ہزبنڈ آگے میری ہیلپ کروانے کے لیے اور یہ جو ہے نا مینوول چوپر مجھ سے کبھی بھی سئی سے نہیں ڈلتا اور میں ان کو انسٹرکشن دی رہی تھی کہ کس طرح سے لگانا ہے یہاں میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ اس کی فرس لیر نہیں لگے گی آپ روک جائیے جب تک میں کام کمپلیٹ کر لوں دیکھیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ویڈیوز بنانا بہت آسان ہے لیکن یقین مانے اس طرح کی ویڈیوز بنانا کھانے کی ہو میں نے بہت فود ریسیپی ویڈیوز بنائی ہے ایک ایک منٹ کی ان کو بنا کے بھی ڈالا لیکن میں لانگ ویڈیوز بناتی تھی پھر اس کے اندر ایک منٹ کی اس کو ایڈٹ کرتی تھی اس میں آڈیو ڈالتی تھی ایک منٹ کے حساب سے ریلز کے حساب سے یہاں پر میرے ہزبنڈ میری ہیلپ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیمرا پر فائنالی انہوں نے کہا چلو لاؤ میں یہ چاپ کر دیتا ہوں تم جب تک حردھنیا کاٹ لو اور اکسر کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا کیمرا چارج کرنے کے لیے رکھاتی ہوں اور میری چھوٹی والی بیٹی چارجر سے نکال دیتی ہے تو جب میں کام کرنے بیٹھتی ہوں تو کیمرا چارج نہیں ہوتا ہے اب پہلے ہم نے ناچوس کی لیر لگانا شروع کی کچھ بچے ہوئے ایک پیکٹ میں رکھے تھے پہلے وہ لگائے ہم نے پھر میں ایک پیکٹ اور لائی تھی وہ لگائے جب تک میں ایوکیڈو ہوں یہاں پر کارٹریوں آپ کے سامنے پھر میرے ہزبنڈ کہنے لگے کہ یہ بڑا چھوٹا لگ رہا ہے مجھے فرہین مجھے لگتا ہے کہ بڑے میں بنانا پڑے گا اور یار اس ایوکیڈو کو نکالنے میں اتنا مزہ آتا ہے اس میں سپون ڈالیں ہی بلکل ایسے یوں ہی کا یوں ہی نکل جاتا ہے اور چھلکہ رہ جاتا ہے ساتھ میں بتا دوں کہ جو ڈوری ٹوز ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ملتے آسٹریلیا میں آئی ڈونڈ نو باؤ ادر کنٹریز مگر ڈوری ٹوز کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ حلال نہیں ہے تو میں ڈوری ٹوز نہیں لائی تھی تو دوسری ایک برینڈ ہے جس کا نام ہے سی سیز ان کے میں چپس ناچوز لیای تھی اچھا چکر یہ ہے کہ یہ ٹوٹیا چپس ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کارن چپس ہوتے ہیں جن کو ٹوٹیا کہتے ہیں ناچوز بھی کہتے ہیں ڈیفرنٹ نام سے پکارا جاتا ہے اور یہاں پر بہت ساری برینڈز کے ناچوز ٹوٹیا چپس یا کارن چپس جو بھی آپ کہتے ہیں ملتے ہیں یہاں پر اور بہت سے فلیورز کے ہوتے ہیں میرے خیال میں آسٹریلیا میں چپس میں بھی بہت کمپٹیشن چپس بھی بہت ترہاں کے آتے ہیں یہاں پر تو میں نے سوچا میں آپ کو قریب سے کچھ شوٹس دکھا دیتی ہوں گاکومولی بنتے ہوئے لوڈ ناچوز بہت طریقے سے بن سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو دل چاہے دال سکتے ہیں ہیلاپینوز ڈال سکتے ہیں آلف ڈال سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں پیکلز ڈال سکتے ہیں لیکن میں ڈالی ہوں گاکومولی ساور کریم بھی ڈال سکتے ہیں گاکومولی میں میں نے سالٹ ڈال ہے بلک پیپر ڈال ہے اور بہت سارا لیمن جوز بھی میں ڈالوں گی اور بس یہ ریڈی ہو جائے گا اور یقین کریں گے اتنا مزیدار لگ رہا تھا اور جو میکسکن چیز تھی وہ میرا بہت اچھا ڈیسیشن تھا لانے کا میکسکن سٹائل چیز جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ ادھر اکھی بھی آپ کو نظر بھی آرہی ہوگی اورنج کلر کی اس پوری ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی ریسیپی ٹرائے کرنی ہونا آپ پلیز یہ والی ریسیپی ضرور درائے کیجئے گا لوڈڈ ناچوز والی چکن بھی میں نے بنتے ہو دکھائی اس میں آپ کوئی سے بھی اپنے مرضی کے سپائسز ڈال سکتے ہیں میں ہمیشہ فریش لیمن جوز یوز کرتی ہوں لیکن میرے پاس یہ بوٹل رکھی ہوئی ہے یہ میں نے ریسنٹ لی لیے کیونکہ اکسر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب لیمن کی ضرورت ہوتی گھر میں لیمن نہیں ہوتا یہ گوکمولی بریکفسٹ میں بھی بہت اچھا لگے گا ٹوست کے اوپر ایگ رکھ کے اور آپ یہ رکھ کے کھائیں ساور کریم ڈال لیں مزہ آ جائے گا اب شارک میری ہیلپ کروا رہے ہیں وہ ساری ٹوپنگز کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چیز کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور ویسے بندہ بڑے آرام سے کام کر رہا ہوتا ہے کانشیس نہیں ہوتا آپ اس کے سامنے کیمرہ لگا دیں یا تو پھر دو چار لوگ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں پھر دیکھیں اس کو کتنی گھبرات شروع ہو جاتی ہے ایٹ لیس مجھے تو ایسا ہوتا ہے اور میں کوکنگ کلاسز بھی دیتی ہوں تو جب شروع شروع میں کیا ہوتا تھا جب میرے سٹوڈنٹ آتے تھے کوکنگ کلاسز لینے اور وہ زیادہ تر آسٹریلین ہوتے تھے کیونکہ ان کو زیادہ تر دیسی یا پاکستانی فوڈ سیکھنا ہوتا تھا تو جب میں نے پہلی کلاس لینے تو میرے جو سٹوڈنٹ تھے وہ مجھ سے کہہ رہے کہ ہم نروس ہو رہے تھے آپ کے پاس آنے کے لیے لیکن آپ ہم سے زیادہ لگ رہی ہیں نروس کیونکہ میں شروع شروع میں تھوڑا گھبرا رہی تھی اور یہاں پر میں شارک کو بک اپ کر رہی تھی کہ بڑی اچھی بڑا زبردست بنا رہے ہیں آپ ویڈیو تاکہ ان میں جو ہے وہ کانفیڈنس رہے یا میری چاومین کی ریسپی بہت زبردست ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے فیس بک انسٹرگرام ٹک ٹاک سب پر پڑی ہوئی ہے دیسی چاومین کے نام سے ہے اور یار میں نے یہ بات بہت ساری دفعہ بہت سارے لوگوں کو بتائی کہ اگر آپ پاسٹا کو گرم گرم بوائل کر کے اسی طرح سے اٹھا کے جو ہے وہ مسالے میں ڈال دیں گے جیسے کہ اب یہ چکن میں آپ ڈال دیں گے تو وہ نہیں چپکتی ہے اور بوائل کرتے ہوئے آپ صرف نمک ڈالیں گے تب بھی نہیں چپکنی چاہیے اگر اچھی قوالٹی کی سپیگٹی ہوئی پاسٹا ہوا تو میں نے گرم گرم پانی میں سے آپ کے سامنے نکال کر اسی طرح سے اس میں سپیگٹی ڈال دی ہے اس میں میں نے تمام ویشٹیبلز ڈال دی ہیں ادر وائز نورملی میں سوتے کرتی ہوں ویشٹیبل کو لیکن ابھی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے اور یہاں پر میں سپائسز ہو یا سوسز ہو سب اپنے اکارڈنگ ڈالوں گی اس میں میں ڈالوں گے چکن پاورر چلی ساوس سویا ساوس سرکہ بھی میں نے ڈالا ہے وینگر سب کچھ میں نے سٹر فرائی کیا اور چاہو مین ریڈی ہو گئی ہے اور دوسری طرف میں آپ کو دکھاتی ہوں مہمان بھی آگئے ہیں ہلو 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 ہل 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 ہلو 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 ہل 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 مجھے ہر کسی کا نہیں پتہ لیکن مجھے ہر چیز میں ہر دھنیا ہری مرڈ ڈالنا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے سمپل جو ہے نا سالن بہت پسند ہے اب میں آخری ڈش بنانے جاری تھی اور وہ تھا پلاو لیکن میں بار بار چکن اور علو کے شربے والا سالن دکھا رہی ہوں یار اس کے اوپر بھی میرے بہت زیادہ ویوز ہیں یہ بھی انسٹرگرام پر ریسپی پڑی ہے اور اس وقت میرا موبائل بند ہو گیا ناچوز کو ائر فرائی کر لیا تھا بیک بھی کیا جا سکتا ہے صرف چیز میلٹ کرنی تھی یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ سب کو زبردست بھوک لگ رہی ہے تو اسی لیے سب سے پہلے سرو ہو گئے ہیں ناچوز جب تک پلاو کو میں نے دم پر رکھ دیا تھا جب تک میں نے ناچوز کو ٹیبل پر رکھ دیا اس ای سٹارٹر کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جن کو صبح صبح سے اٹھ کر آفس کا کام کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے دن کے قصے سنا رہے تھے اس وقت ناچوز کھاتے کھاتے اب پورا گھر پلاو کی خوشبو سے مہک رہا تھا کیونکہ پلاو پک چکا تھا اور اس کے پکنے کی میں کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکیوں پلاو اور بریانی کی ریسپیز میرے فیس بک یوٹیوب انسٹیگرام اور ٹک ٹاک پر بھری پڑی ہیں میں نے اتنی ریسپیز ڈالی ہیں پلاو اور بریانی کی آلریڈی بہت ساری ہیں اب میں روٹیاں گرم کر رہی ہوں یہاں پر اور یہ روٹیاں میں کول سے لے کے آتی ہوں بڑی اچھی رہتی ہیں یہ نرم بھی ہوتی ہیں اور یہ جو ہے نا نارمل آٹے کی روٹی مہدے والی روٹی نہیں ہے یہ ٹیبل پہ تمام کھانا لگ چکا ہے گرم گرم ویسے تو میں نے تقریباً ساڑھے پانچ بجے کھانا بنانا شروع کیا تھا اور تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک کھانا ریڈی ہو گیا تھا الحمدللہ اور بچے جو ہوتے نا وہ واقعی من کے سچے ہوتے ہیں جب سے میں نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ آج میری کزن کی بردے اس کو اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اس کی وہ مستقل پوچھ رہا تھا کہ کب آئیں گی وہ کب ہم کیک کاٹیں گے کب کھانا کھائیں گے اور یہاں پر ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے تھوڑے عرصے پہلے تک بلکل یہ نہیں اندازہ تھا کہ میں اپنی کزن کی بردے اس کے ساتھ آسٹریلیا میں منا رہی ہوں گی یہاں پر ہم لوگ خوب حسی مزاق کر رہے تھے اپنے کچھ بچپن کی باتیں یاد کر کر کہ ہمیں بہت حسی آتی ہے اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر انسان کی میموری ڈیفرنٹ ہوتی ہے بہت ساری باتیں آپ کو یاد ہوتی ہیں دوسرے کے بارے میں لیکن اسے یاد نہیں ہوتی ہیں اور کچھ باتیں اس کو یاد ہوتی ہیں آپ کے بارے میں لیکن آپ کو وہ باتیں یاد نہیں آ رہی ہوتی ہیں I think آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا پارٹی پوپر کی اتنی زیادہ نوائس تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری بیٹی ڈر گئی اور رونا شروع ہو گئی اور سب اس کو منانے لگے کہ بھائی یہ تو پارٹی پوپر تھا اچھا جو پارٹی پوپر تھا اس کا بھی ایک بڑا زبردست سین ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی رینڈم شاپ سے گزر رہے تھے تو ہماری نظر سے یہ ایک پارٹی پوپر گزرا جس کے اندر جو ہے وہ ہنڈر ڈالرز کے منی تھا جو فیک منی ہوتا ہے چھوٹا والا ابھی میں آپ کو اس کو قریب سے دکھاتی ہوں اچھا یہ ویڈیو ہم نے بنا کر سب سے پہلے اپنی فیملی سے آلیڈی شیئر کر دی تھی یہ دیکھئے یہ تھا وہ منی جو میں نے آپ کو دکھایا اور اتنا ہی کلپ اس کا بن سکا ہم نے کھانا کھایا کےک کٹا اور اس کو کھا کے پھر ہم لوگ چائے پینے باہر چلے گئے تھے اور یہاں آ کر میں صفائی کر رہی ہوں یہ پارٹی پوپر نے بڑا کچھرا کر دیا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ یوٹیوب فالو کرنا مت بھولیے گا